اس سیشن میں ہم اپنی ڈسکشن جو رولز پہ مشتمل تھی کہ شارٹ آنسرز یا کمپلیشن ٹائپ آئیٹمز کو بنانا ہو تو ہم کن رولز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اچھے آئیٹم کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں اسی ڈسکشن کو ہم فردر کانٹینیو کرتے ہیں اور ایک اہم نکتہ اور سیکھتے ہیں اب دیکھئے کہ جب بھی مجھے کوئی شارٹ آنسر بنانا ہو یا کمپلیشن ٹائپ آئیٹم بنانا ہو مجھے اگر نیومیریکل فارم میں جواب چاہیے تو مجھے ساتھ اس جواب کو کس یونٹ میں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ بتانے سے اس کا جواب سپیسیفائی ہو جائے گا مثال کے طور پر اگر میں کوئی ڈسٹنس پوچھنا چاہتا ہوں تو مجھے بتانا چاہیے کہ ڈسٹنس مجھے میٹرز میں چاہیے کلو میٹرز میں چاہیے یا کسی اور یونٹ میں چاہیے جب تک آپ سپیسیفائی نہیں کرتے اور سٹوڈنٹ پہ یا ریسپونڈنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جواب دے تو پھر سٹوڈنٹ کی اپنی مرضی ہے کہ جواب کسی بھی یونٹ میں دے دے اور وہ یونٹ ممکن ہے کہ آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ اس سے فرق ہو اس کو مزید سمجھنے کے لیے اگر آپ یہ مثال سامنے دیکھیں اپنے کہ if watermelon weighs one kg 200 grams each how much will three watermelons weigh اب کیونکہ سوال کے اندر watermelon کا تربوز کا وزن جو ہے وہ ایک کلو گرام اور گرام دونوں میں بتایا گیا یعنی ایک کلو گرام دو سو گرام ہے اس کا مطلب ہے جواب دینے والے کی مرضی ہے کہ وہ اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو 3.5 کلو گرام اور 700 گرام بتا دے یعنی یا وہ اس سارے کو گرام میں کر کے بتا دے یا وہ اس سارے کو کلو گرام میں کر کے بتا دے کیونکہ آپ کے سوال میں تو دونوں یونٹ استعمال ہو رہے ہیں جواب آپ کو کس یونٹ میں چاہیے اس کی شکل جب تک واضح نہیں کریں گے سوال کے اندر تو student جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اس کا جواب دے سکتا ہے اور وہ سارے سواب درست ہیں مثال کے طور پر میں میں نے دو ممکنہ جواب آپ کے سامنے لکھے ہیں دو ممکنہ صورتیں ہیں ایک ہی جواب ہے لیکن دو ممکنہ صورتوں میں لکھا ہوا ہے حسنان 3.5 kg and 100 گرام یا وہ یہ بھی لکھ سکتا تھا 3 kg and 600 گرام یا وہ یہ بھی لکھ سکتا تھا کہ 3600 گرام یہ تینوں جواب یعنی ایک ہی جواب ہے اس کو لکھنے کی تین صورتیں ہیں اور student ان میں سے کسی بھی صورت میں یہ جواب دے سکتا ہے اور سارے درست ہوں گے اس confusion کو اگر مجھے دور کرنا ہو تو میں اگر اس کو یوں لکھ دیتا کہ if water melon weighs 1 kg 200 گرام ایچ how much will 3 water melons weigh اور میں جواب کے ساتھ جو خالی جگہ چھوڑی ہے اس کے آگے kg کا لفظ لکھ دوں kg کا اس صورت میں اب جواب دینے والے کو یہ پتا ہے کہ جواب کا unit جو ہے وہ kg ہے لہٰذا وہ grams کو بھی kg میں convert کر کے تو 3.6 kg اس کا جواب دے گا تو یہ بات ٹھیک ہوگی اب وہ جو اس کے دو اور structure جو پہلے ہم نے دیکھے تھے ان میں اگر وہ جواب دے گا تو جواب ٹھیک نہیں ہوگا سو اس طرح unit کو specify کرنے سے جواب specify ہو جاتا ہے یا اگر آپ کو grams میں پوچھنا ہے تو پھر آپ اسی سوال کو یوں ڈیزائن کر دیں کہ جواب کے لیے جگہ دیں اس کے اندر آپ خالی جگہ کے آگے gram کا لفظ لکھ دیں فرض کر لیجی کہ میں جواب خود سے خالی جگہ دے کے آگے unit نہیں لکھنا چاہتا سوال کا حصہ بنانا چاہتا ہوں unit کا تو even اس صورت میں مجھے چاہیے کہ میں سوال کی statement کے اندر یہ لکھ دیتا جہاں میں نے لکھا ہے how much will three watermelons weigh in kilograms یا how much will three watermelons weigh in grams تو تب بھی یہ جواب جو سوال جو ہے وہ clear ہو جاتا اور جواب اسی unit میں ملتا جس unit میں آپ کو جواب چاہیے تھا سو یہ اس کو پوچھنے کی ایک بہتر صورت ہے